اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُقُولُوا لَمِنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمَوَاتِ بَلْآحْجَامُ وَلَا كِلَّا تَشُورُونَ ایک تفعہ بارگاہ رب العزت دے بیچ حمدہ نظرانہ پیش کرکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بیق بنا دو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگائے اقدس تے اندر حدیعت رود والسلام پیش کروں اعضر بلہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن صلی اللہ س�� ے حمدہPro محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 اللہ تعالی نے ارشاد کرمیا وَلَا تُقُولُ لِمِنْ يُقْتَلُ فِي سْبِیلِ اللَّهِ عَمَوَاتٍ اور نہ آکھیا کرو نہ نو جو لے قتل کی تے گئنے اللہ دی راہ دے بچ مردہ بَلَا يَعُونَ وَلَا كِلَّا تَعْشُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں تُس ہی اسنو سمجھ نہیں سکتے ایک قرآن پاک دی آیتِ کریمہ تاجرہ مذہبوں نے اتھے ارشاد فرمایا گیا کیونہ نو تُس ہی مردہ نہیں آکھنا اور دوسرے مقام تے مالکِ کریم نے ارشاد فرمایا بَلَا تَعْشَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سِبِیلِ اللَّهِ عَمَوَاتٍ کہ ہرگز خیال نہ کرو جیڑے قتل کی تے گئنے اللہ دی راہ دے بچ انہوں مردہ بھی خیال نہ کرو بَلَا اَحْيَانِ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْتَبُونَ بَلْكَ اُو زِنْدَا هَنْ اپنے رَبْدِ قُلْ رِزَق دیتے جاندے ہیں فَارِهِنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ خوش ہیں انہوں نے نعمتا دے جو عنایت فرمائیانے انہوں اللہ نے اپنے فضل و کرم دے نال وَيَاستَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَرْ خوش ہوندے نئے بَسَبَابُ انہوں لوگان دے جو عجِتَاقُونَ آکے ملے نہیں اوہ نہ دے پیچھے رہ جانوارے ہیں چونے جگہ پیچھے اوہ نہ دے آنوارے نے اللہ خوفونَ لَا اَحْمْ وَلَا هُمْ يَازِنُونَ يَازَنُونَ تِمْ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَفَضْلِنْ عَمَّ اللَّهِ لَا يُدِيهُ عَجْرَ الْمُومِنِينَ اور اوہ خوش ہوندے پینے اللہ دی نعمت اور اوہ اس دے فضل دے اٹھے اور اللہ تعالیٰ زائع نہیں کردہ اجر ایمان واریان دا اے دو قرآن پاک دیاں آیتاں نے اے نا قرآن پاک دیاں آیتاں دے مضمون دے اٹھے تُسی غور کرو تو ایک چیز سامنے آدھی ہے دو آدھا مضمون ایک جیسا ہے جیلی دوسری آیتِ قریمہ دے بیچے اس دیچ زیادہ اضافہ ہے اور انہ دی حیات دا انہ دے زیزق دا انہ دی نعمتان دا سب دا ذکر مالکِ قریم نے رشاد فرمایا تو اس قرآن پاک دیاں دو آیتاں دے کولوں موت اور حیات دا بھی مانا سمجھا دا پیا ہے کہ موت کیئے اور حیات کیئے اسی موت ایدھر روکے بیٹھو ہاتھ جیران دے سمجھا اسی موت صرف اسنو ہی سمجھنے آن کہ جیڑا بندہ زمین دے تھلے چلا جاندہ ہے تے دبا دتا جاندہ ہے وہ مردہ ہندہ ہے اور جیڑا زمین دے اٹھے رہندہ ہے چالدہ پھردہ ہے وہ زندہ ہندہ ہے ساڑھے نزدیک موت اور حیات ہے یہ اللہ دے ذات پاک نے دین دی نظر دے ویچے ذکر فرمایا کہ موت اور حیات کی ہے فرمایا کہ جیڑے راہِ عشق و محبت دے ویچے چلے نے اوہ زمین دے اٹھے ہون تے تا بھی زندہ نہیں زمین دے تھلے ہون تا بھی زندہ نہیں زمین دے تھلے ہون تا بھی زندہ نہیں اور فرمایا پہلے کہ تسیوں نے مردہ آکھنا نہیں دوسرے مقام تے فرمایا کہ مردہ گمان بھی نہیں کرنا دل دے اندر بھی تساوستے متعلق نہیں سوچنا تو اے قرآن پاک دا جیڑے مضمون ہے اے موت اور حیات نو واضح کر دا ہے کہ موت کی ہے اور حیات کی تو فرمایا کہ جس دا دل اللہ دے ذات پاک دے ایمان اور نور دے نال منور ہو چکیا ہے وہ حیات ہے اور اگر وہ نور نصیب نہیں ہویا تو وہ کی ہے وہ مردہ پانہ ہے مومن زمین دے اٹھے بھی زندہ ہے زمین دے تھلے بھی زندہ ہے اور انکار اور کوفر اے موت ہے وہ ٹردے پھردے بھی مردہ ہے نار تھلے گیاں بھی ہی وہ کس واسطے مردہ ہو گئے نہیں کہ انہوں نے مردہ اس واسطے آکھیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ صلاحیتہ نو بند کر دیتا گیا ہے انہوں نے کن دے بھی چو آواز پئی ہی نہیں جیلی یہ واسط زندہ کرتی ہے یہ تا اس دا ترجمہ ہے مرمون ہے جیلی موت اور حیات دا بھی دین دے بچ موت کی ہے اور حیات کی ہے اور دوسرا اس آیت کریمہ دا شان نزول ہے کہ قدو نازل ہوئی اس نو بھی ذہن نچے رکھو تاکہ پھر مضمون نو صحیح سمجھ لیا جاوے گا کہ اے قرآن پاک دی آیت کریمہ دا شان نزول کی ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادے نے کہ اے آیت کریمہ شہدائے بدر جیڑے سن او نا دے حاک دے بچ نازل ہوئی سی جنگے بدر تے اندر چودہ صحابی شہید ہوئے سن جنہ میں چھے مہاجر سن اور اٹھ انسار سن اور اسٹا شان نزولے وے دو رویتانے کہ جس وقت تو نہ دی شہادت ہو گئی تو مشرقین اور کافر آخ دے سان ہیں کہ فلاں مر گیا فلاں مر گیا فلاں مر گیا اور دوسرا کاؤلے وے کہ کفار اور منافقین اے گا لاغ دے سانا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رضاد خاتر بے فیدہ قتل کیتے گئے دے اپنے آپ نے انہا قتل کرا لیا ہے بے فیدہ کوئی مقصد نہیں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رضاد واسطے انہا اپنیاں جانا نوں قربان کر دیتا ہے تو اللہ دی ذات پاک نے اے آیت کریمہ نازل فرمائی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جیڑے میرے راہ دے وے چی قتل کیتے گئے نے وَلَا تُقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَبِيلِ آگتے نے نا رستے نوں را نوں اللہ پاک نے فرمایا کہ جیس راہ دے اُترے ہی ٹرین ہے نا وہ اللہ دا راہ ہے وہ راہ کس دا ہے وہ اللہ پاک دا راہ ہے اور جیڑا میرے راہ دے ویچ اپنی جان نوں قربان کر دیتا ہے مالکِ کریم نے فرمایا انہوں حیات آکھا جاندہ ہے وہ زندہ ہندہ ہے تے وہ مردہ باقی جیڑا تو ہڑے زماغ دے ویچ حیات دا تصورِ زندگی اور موت دا اللہ پاک نے فرمایا اے جیڑی حیاتوں نہ دیئے تو ہڑی سمجھو بالا تا رہے تو ہڑی سمجھو تو انہوں انہوں دا شعور نہیں ہے گا تو انہوں اس دا شعور نہیں ہے گا اور دوسرے مقام کے جیڑی دجی عیت کریمہ ہے فرمایا کہ مردہ گمان بھی نہیں کرنا مردہ گمان بھی نہیں کرنا تو فرما دے نہیں نا جا دے ہم شکرانہ آتا ہے دردِ عشق جا دے ہم شکرانہ آتا ہے دردِ عشق مردہ گمان بھی نہیں کرنا جا دے ہم شکرانہ آتا ہے دردِ عشق مردنم دشوارم آسا کردہ ہی کہ مرنا بڑا مشکل سی جس وقت تک ہے تیری محبت نے میرے دل نو آکے کہ پھڑے آئے نا جو نور میرے دل دے اندر آگیا ہے موت آسان ہو گئی ہے موت کی ہے تو مالک کریم نے فرمایا یہ موت نہیں ہے حیات ہے ایک ہی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تسین دا جواب نہیں دینا کہ جیڑے را دے اٹھے ٹورے نے یہ را اللہ دا را ہے اور یہ را رسول پاک دا را ہے جس نے اٹھے ٹورے جانتے ہیں فرق دون جگہ تے فرمایا کیونکہ دو شاہ نے نظر لینا ایک نے اکران تھا کیا بھی مر گئے نے اللہ پاک فرمایا مرنا بھی نہیں آکھنا یہ گمان بھی نہیں کرنا اور دوسرا فرمایا کہ آگتے نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا دے واسطے نہ جانا دیتیاں اللہ پاک نے فرمایا یہ را را سبیل فی سبیل اللہ کیا فرمایا فرمایا را ہے ایک کو دجا را اور یہ را کس تا پایا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نقشے پا دے جیڑے اثار نہیں نہ ہو دے ٹرنا جیڑا یہ وہ را ہے جیڑا ٹریا ہے اسنو ہے نصیب ہویا وہ کدے کیا امتیاز اکتران یہ جیڑا مضمون ہے اسنو میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عرض کرنا اسنو تسین سوال لبخ سوار کے نسائی شریف دی حدیث سے کہ فرمایا کہ ننو اسنو شعور نہیں ہے گا اسنو زندگی دے ننو شعور ان انسن رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا جِوْتَ بِرْرَجُلِ مِنْ آَحْلِ الجِنَّةِ فَيُقُولَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّهِ يَبْنَ آدَمَا كَيْفَا وَجَتَا مَنزِلِكَا مِنْ آآقَ اَحْلِ جَنَّةِ وَجَوَ اَكْبَنْدَا بَارْگَاہِ رَبْو لِزَتِ وَجَبْلِ بِشْكِتْا جَاوَيْكَ گَالَهِ حَرِشَا عَلَّهِ عَلَّهِ سَامنِنَهِ حَرِشَا عَلَّهِ عَلَّهِ سَامنِنَهِ اِهِ جَرَا بِعَانَهِ سُنُو غَالِ بَاَغْثَتَا بَنتِ نَحِنَا ساگر و مینہ کے حیب بگائے سمجھی بات کے نہیں تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر شاہ میرے سامنے سادہ یقینیں کامل آئے کسی دے حال تو وہ ناواقف نہیں لیکن فرمایا گیا کہ اہلے جنت دے وچوک بندہ اللہ پاک دے بارگاہ دے وچ پیش کیتا جاوے گا لے آ کے تو پھر مالک کریم فرماوے گا ہے اے ابن آدم کیفہ وجدتا منزلہ کا تو اپنے مکانوں منزلوں جنت دے چکارو کے میں پایا ہے فیقولو وہ ارض کرے گا اے رب خیرہ منزل کہ میرے سونے مالک بڑی سونے خوبصورت میرا کھارت منزل ہے فیقولو صرف دوبارہ لٹا دے دوبارہ لٹا دے فا اکتلا فی سبیل کا اشرا مراتن کہ میں تیری بار تیرے راہ دے ویچ تیرے رستے دے ویچ بار بار شہید کیتا جاوا بار بار شہید کیتا جاوا اس سے واسطے اہل دے لاغ دے دے لطف جینے میں نہیں کٹ کٹ کر مر جانے میں ہے لطف جینے میں نہیں کٹ کٹ کر مر جانے میں ہے تو وہ عرض کرے گا کہ اللہ پاک ایک دنیا دے پھر کر لینا کہ میں بار بار اسے عمل دے ویچ جو گزرا اور تیری بارگاہ دے ویچ حاضر ہوا میرے آقا نے فرمایا لیما جرا من فضل شہادت لیکن ایک گا لو اس وقت اس واسطے آنکھے کا کہ اس نے شہادت دی فضیلت انہوں ویخ لیا شہادت دی فضیلت انہوں کی ہے اس نے ویخ لیا ہے کہ جان بچانا کریم مالک دے کولو ایک ہی ہے اور اس سے دی عطا کیتا جان انہوں دے را دے ویچ پیش کرنا تے ان دا لطف کی ہے اس دا لطف کی ہے تو اس نے اس سے واسطے ونہا کیا کہ جا دے ہم شکرانا آتا ہے دردِ عشق مردنم دشوارم آسان کرتا ہی کہ بڑا مشکل سی مرنا لیکن تیمو آسان کر دیتا ہے جس وقت مرنا آسان ہویا تو میں کہا زندگی نو اس سے شکر دے ویچ قربان کر دے اس سے واسطے قربان کر دے یہ حدیث پاک مولانا روم بھی شہادت دا مانا بیان کر رہا لگتے ہیں اور اسنو سمجھن دے کوشش کرنا ہے اسنو کیونکہ کل محرم شریف دے تاثری اہلِ بیت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو علیہ وسلم آپ نے میدانِ کربوں بلا دے اندر دنیا دی ہر شائع نو کند کر کے تو اللہ دی ذات پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے جھنڈے نو بلند کرنا واسطے ہر قربانی نو پیش کیتا اسے واسطے آپ نو سید و شہدہ آپ کیا جاندہ سید و شہدہ آپ کیا جاندہ ہے میں آپ دا خطبہ ذکر کرنا اسنو سنو اور پھر اہلِ بید دا جدا فیضان حضور نے انہا نو قلب اتھر دے و چاتا فرمایا اپنی اولاد پاک نو اس تعلیم نو بھی سننا ہے کہ انہ دی تعلیم کی ہے اس مضمون نو سامنے رکھنا ہے اور پھر ملنہ روم نے جنا معنی بیان کیتا ہے اس دے اتے گور کرنا ہے تو میں آپ دا خطبہ پڑھ لگا تاریخ دا مشک دے و چاہے کہ سنو جلت چودہ سفہ دو سو اٹھانہ ہے ایک خطبہ آپ دا جیڑا چاند ستران دا ہے انسان دی پوری زندگی اور پوری زندگی دا خلاص دا ہے اس نو بیان فرما دی گور کرو جنا فرما کہ اللہ دی ذات پاک نے اس دنیا نو پیدا فرما آزمائش دے امتحان دے واسطے کس دے واسطے بیان فرما ہے پیدا کتا امتحان دے واسطے وخالا کا آلہ للفنائے اور دنیا والیاں دے واسطے فنا رکھی ہے کہ اتھون دی ہر شای جڑی ہے اس دا وجود عارضی ہے اور او کی ہے نا رین والا ہے نا رین والا ہے ذین اچھ رکھو فجدید وحا بالن اس دنیا دی ہر نوی چیز پرانی ہون والی ہے ہر نوی چیز کی ہون والی ہے پرانی ہون والی ہے ونی محمد محل ان اروستیاں نیمتان تے لذتان تھکا دین والیاں نے لذتان تے نیمتان کی نہیں ہو شہید نوی شہید کیوں آکھ جاندہ ہے شہید نوی شہید اس واسطے آکھ کی جاندہ ہے کہ اے اپنے خون دے نال شہادت دندہ اور صبح دے دے اٹھے جرا مالک کریم نے ارشاد فرمایا اس نے اپنے خون دے نال گواہی دیتی ہے شہادت دیتی ہے کہ مالک کریم جو میں تیرے نال آد کیتا ہے تو خون فرمایا ہے میں مال دا اور جاندہ مومن دا خرید دا رہاں تو جس وقت میدان عشق و محبت دے محبوب حقیقی تو خرید آ رہاں تے میں تیری پاک بارگاہ دے ویچ تیری عطا کیتی جان پیش کرنا ہوں کی کرنا میں تین ہوں پیش کرنا سمجھے گئی کر تو فرمایا و نئی معامد محلن و سرور و مکفہ مکفہرن کہ اس دیا نیمتا اور اس دیا لزتا جڑیاں نے وہ تھکا دین والیاں نے کہ وہ کدھر رکھ دیا جو حاصل ہویا ہے اس نے اتصبت نہیں شکر نہیں اور وہ حرس اور لالچ وادہ ہی جانتا ہے وادہ ہی جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس دیا لزتا اور نیمتا جڑیاں تھکا دین والیاں نے سرور مکفہ ہی رن اور اس دیا سرور جڑا انتہائی بے مزا ہے جڑا بندہ اندھائی بڑا سرور دے وچ بیٹھا بڑا نشے دے وچ بیٹھا اسے زبان دے وچ آخدہ ہے کہ اے جڑا میرا سرور ہے میری خوشی ہے ساری بے انتہا باد مزا ہو چکی کوئی لطف نہیں رہ گیا جب دیا رنج بوتو نے تو خدا یاد آیا تو فرمایا ومنزل بلغتن ودار قلعاتن اس دی ہر منزل اور ہر گھر جڑا ہے عارضی اور زوال پذیر ہے کوئی چیز بقا نہیں فتظوا دو فرما فرمایا کہ تیاری کرو فینہ خیر ازداد تقوی جڑا ساریاں تو سونا توشا ہے تی سونا رہدہ سامان ہے او پرہیز گاری ہے او تقوی ہے اور تقوی دی تعریف ہے کہ جتھے مالک کریم نے حکم دیتا ہے کھلون دا او تھے نظر آوے بندہ جس تو روکیا گیا ہے اس جگہ تو روک جاوے عمر بالمعروف اور ناہین المنکر دیکھتے جن رامل ہے وہ متقی ہے وہ کی ہے متقی ہے تو فرمایا اللہ دیکھو لو ڈر دے ریا کرو تاکہ تسی فلا پا جاؤ کی پا جاؤ تسی فلا پا جاؤ تسی فلا پا جاؤ اے فرمایا گیا ہے اے حضور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ مبارک اور اے جنی تعلیم ہے اے اہل بیت دی تعلیم ہے کس دی تعلیم ہے اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک حضور دے پاک نسبت اور خون دی تعلیم ہے تو ان دے خطبہ مبارک دے وچ ویکھو کہ دنیا دے بے سباتی نوں دنیا دی نعمتہ نوں دنیا دے سرور نوں اور دنیا دی ہر چیز جن وہ اسی نعمت آخ دے اس نے انجام تو باخبر کیتا نے اور پھر اخیر فرمایا گیا کہ تیرا انجام کی ہے کہ تو ہر وقت تیری بیٹک تیری سوچ اور فکر ہے اگر اے تو توشہ لے کے نہیں ہوئے گا ہر حال دے وچ تو خوش رو گے ہر حال دے وچ تو کی رو گے اور نشائدی حدیث بھی یہی ہے کہ فرمایا گیا کہ اس نوں یہ لذت جیری شہادت دے وچ چاہ دی ہے کہ اس تا عرض کردہ بھالک کے مہینوں زندگی دے ضرورت نہیں بار بار جا کے اسے طرح کٹیچ کٹیچ کے آمان آتے بچ اے میری مان فرمایا کیوں فرمایا کہ انہیں شہادت دے لطف نوں شہادت دی جیری سرور ہے اس نوں فضیلت نوں ویخ دے آئے تو جس وقت کسی نوں مشادہ ہو جاندہ ہے تو پھر اس لطف دے واسطے تو بہت کچھ کرتا بہت کچھ کرتا تو پھر جس سرور کدھی بھی لین والا نہیں وہ فرمادے نا بے دم وارسی دا شہر ہے وہ اپر وارسی فرمادے نے پینا حرام ہے نہ پیلانا حرام ہے پینے کے بعد ہوش میں آنا حرام ہے تو ایمان دا شراب ہے سا کی کوسر دا جام ہے کہ جس وقت کسے دل نو نصیم ہو جاتا ہے تو پھر اس پینا حرام ہے نہ پیلانا حرام ہے پینے کے بعد ہوش میں آنا ہے سا کی کوسر دے میں خانے لگا 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 ہے لے کر چلا عشق مجھے اس مقام پر پھر جس جگہ سے لوٹ کر آنا حرام ہے پھر جس جگہ سے لوٹ کر آنا حرام ہے کہ جیڑے اس رہ دے اُتے تُرے نینا اُنا کدھی پیشہ نہ خیال نہیں کہتا کہ پیچھے بھی کیوں ہے تیدن سراط المستقیم سراط اللہ زین آنا مطا اِلَيْهِم اسی ہر نماز دے چاکھ نیا کہ یا اللہ پاک سن سراط مستقیم تے پوچا یہ ہر وقت ہے تو مومن دی جلی منزل ہے سراط مستقیم تے دن سراط اللہ دنیا دے چوب تا مہ دن سراط مستقیم ہے برزخ دے چوب قبر چوب تا بھی دن سراط مستقیم ہے میدان حشر دے چوب اتھے بھی دن سراط جنت دے چوب مستقیم ہے کہ دعا ہے کہ یا اللہ پاک ساڈی منزل نو مکمل فرمات کی کر دے تو مکمل فرمات پیاس بجدی نہیں پیاس بجدی نہیں جو حاصل ہویا وہ تھوڑا ہے جو پیچھے ہے وہ لا محدود ہے کیونکہ تعلق کس دے نہ رہا ہے اس ذات دے نہ رہا ہے جیلی لا جو حد و لا جو تو سنور ہے کدھر وہ مک دی نہیں تو نا اس مسافر دا منزل مکے تے نا اس منزل دی شوق تے زوق شہادت دا معنی بیان کرنے لگے نہیں اس نا گھور دی نا سنو میں علامت صاحب دا اس دے اس سے مضمون اس سے مضمون ارز کرنا آپ نے شہادت بہت خوبصورت لکھ ہے وہ بھی سنے وہ آگے نہیں نا کہ سو سیانہ تے اکو مات تے مورخ وکھو واک اہل محبت دے تیسی گال سنو تے الفاظ مختلف ہونگے لیکن مضمون نہیں مختلف ہوگا مضمون مرکز جمیں پرکار جس نکتے دے پرکار تیری پھر دی ہے اس نکتے تو ادر ادر دہر باندے جاندے لیکن پرکار دا اس نکتے رہی دی کیس رہی دی اس نکتے روح سلطان زدر دان پجستان جاندے 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 در موچے خائم دستان خائم دستان موچے ایک بادشاہ دی روح روح ہے سلطان زدن دان زدن دان بجست کہ بادشاہ دی روح جیلی قید خانے دی بچوں رہا ہوئی ہے قید خانے دی بچوں رہا ہوئی حضور نے فرمایا کہ دنیا سجن المومن ہے کہ جیلی دنیا مومن دا قید خانہ ہے کی ہے قید خانہ امتحان ہے امتحان کا ہے دار محن آخ دینے جیلی جزار سزا دا نظام اس سے واسطی ہے کہ سالم کسرت دی وچ پوچ جا ہوئے گا کہ میں فلانی فلانی سنوی شاہ فلانے کم واسطے دی تی 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 منو کی کی تا تو جن آدھا کم تمام اندہ ہے جو فرما دینے کوشش کر دینے کہ جت ہوں آیا ہوتھ ہوئیے فرما دینے راج آن آشد کے بعد آید بشاہر لوٹ کے آن وارا مومن وہ اندہ جرہ لوٹ کے اپنی اصل جگہ دی چلا جائے کتھ چلا جائے ایک مقام فرما دینے کہ میں لا مکان دی گال کار نا وہاں تین میری گال دی گھوسا آدھا بھی لا مکان کی لا مکان کی فرما دینے میں لا مکان دی لفظ چھاڑ دی نا وہاں تو میں داس چا ابھی انگر رکھ بھی تو کتھو آیا تو داس چا میں تو جیسرے تو میں انگر لائے آکھ کہ میں ایتھوں آیا وہاں تے پھر میں چھاڑ دی آنگا تے جیسرے تے پتہ ہی نہیں لگے بھی تو کتھوں آیا تے گال او تے مکان دی جا بھی میری گال سنیا کار لڑیا نا کار میرے نا لڑیا نا کار تو فرما دینے روح سلطانی زندانی بجست ایک بادشاہ دی جان روح جڑی ہے کہ قید خانے نو چھڑیا ہے جا مانچے دررم چے خائم دست فرما دے نے کہ اس لے پھر اس لے اتھان تے چاک وڈا تے بندہ کپڑے پاڑے کے کوئی مانا ہے دنیا سجن کیونکہ شہادت دینہ میں خدا بندی ہے شہادت کی ہے تو ویسال مابوب حقیقی ہے مابوب تے کوئی گال چاند آئے کہ ان دا محب نو کے مابوب دے نال اور اس راہ دے ویچھ جی چیز حیر ہے وہ کی ہے زندگی ہے وہ زندگی نو کیون نا قربان کرے جس زندگی مقصود اس نے اپنی منزل دے رہی مل جا ہوئے تھا تو آکھے گا کہ میں زندگی نو کی کرنا اور میاں صاحب دا بڑا مشہور شیئر کی میں فرما دے نے موتی نکل جا مسرے نو رہا موتی نکل جا مسرے نو رہا تے سپ رہا کس کام دا تے ملنا نال نصیب محمد کی پروسہ دام دا تو مثال دے جناب نے سمجھا یا کہ سیدنا یوسف صدیق علیہ سلام اور سیدنا یعقوب علیہ سلام دا تعلق باپ بیٹے تو وکھرا سی اے سی کہ سیدنا یوسف صدیق علیہ سلام دا صورت جس مبارک ایک جام سی جن دے سیدنا یعقوب علیہ سلام شراب محبت تہور بیٹے سال تو محبت دا ایک تعلق سی تو مین صاحب فرما دے نے کہ موتی نکل جا مصر اٹھو رہا تو سیدنا یعقوب علیہ سلام اور سیدنا ما یوسف صدیق علیہ سلام دا ویسال کی تھے ویاسی مصر دے بیچھو یاسی تو مصر کی ہے ویسال دی جگہ ہے تو فرما دے موتی نکل جا مصر رہا اپنے اپنے مصر دا خیال کرو گے اپنا مصر کرو تو پھر سمجھ آ جائے گا جائے ویسال کی چیز آئے تو فرما دے موتی نکل جا مصر رہا چے سپ رہا کیس کام دا فرما دے موتی دے سپ دے ویچھو جیسے موتی نکٹ لئیے موتی دی قیمت ہو رہے سپ دی قیمت ہو رہے سپ دی تو فرما موتی نکل جا مسر رہا سپ رہا کس کام دا تے ملنا نار نسیب محمد کی پروسہ دامدہ کی بڑھا سپ دا تو فرما یا چونکے شاہ خسر بے دی بودا آمد جی پروسہ پروسہ چونکے شواہ فرمایا کیونکہ انہوں دین دا بادشاہ بنا دیتا گیا مالک کریم نے دو جگہ تے آیت کریمہ جنہی ہمیں تلاوت کیتیاں نے مالک کریم نے انہ دی حیات دا ذکر کیتا ہے تے موت آکھن تے مو مردہ گمان کرن تو منع فرمایا رکیا ہے تو ایک کس گال دا ایران ہے رومی فرما دے نے ایک اعلان اس گال دا ہے کہ شہید دی شہاد دا دن اس دی بادشاہ ہی دا اعلان ہے کہ دین دا بادشاہ ایک کس دا بادشاہ ہے دین دا بادشاہ ہے وقت شادی شد چو بشکستان دا بند کہ جدو اسنو ہر قید دے کو لو آزاد کر دیتا جاوے ہر امتحان دے وچوں پاس ہو جاوے اور اس دا ریزلٹ بولیا جاوے وہ دن جڑا ہے اس دی خوشی دا دینا ہے یا وہ اس دے افسوس دا دینا کس دا دینا ہے اس دے ایک شہید دے اعتبار دے نال ارض پہ کارنا وا جڑے ساڑے جذبات نے اعلی بیت دے نال اور اس دی ظلم اور شتم دے وہ جذبات اور نہیں جڑے شہید دے جذبات اپنے مالک حقیقی دے نال نے آرے پھر ہم اس تعلق نو بیان پہ کار دے سمجھ دے پیجے کے نہیں گال دی ظلم دی داستان اور ظلم دی ظالم دی آنت اور ظلم دی حق دی چھ لفظ خائر ان دی گفتگو نہیں آگی وہ اپنی جگہ دے اس سے ترہا بڑا ہویا ہے کہ زانم دا ظلم اور اس دی بیدبی اور گستاخی اور اعلی بیت دی جڑی نا فرمانی اور انہ دی بھی حرمتی ہے اس دا جڑا درد ہے ہر مومن دے دل دے ویچ موجود ہے لیکن شہادت دے گفتگو ہے کہ اللہ باگ جس وقت کسی نو اپنے راہ دے ویچ قبول کردہ ہے تے پھر اونس وقت اونس دے جذبات اپنے مالک دے نال کی نہیں تے مالک حقیقی دے اپنے محبت دے نال کی ہے تو فرمایا وقت شادی شد کی بشی صندباند جی سووے شادر وانے دولتا موسیقی 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 انہوں صدق جندہ دیچوں پیش کیتا جائے گا پچھے گا اللہ پاک بے سنا بے کی آل ہے تیرا تیرا کیسا کار رہے ہیں انسائن ہے وہ عرض کرے گا بڑا سونا ہے فرمایا مانگ کی مانگنا ہے وہ آگ دا ہے کہ کچھ نہیں مانگ دا ایک کوئی مانگنا کہ بار بار لٹایا جاوہاں بار بار کٹیج کے آیا جاوہاں جو لذت ہو اس دے وچہ ہے اور کسی چیز دے وچہ نہیں جی دیکھو علامہ صاحب نے اس مضمون بڑا خوبصورت بیان کیتا ہے بڑے غور پہ نال سنو گے تو پھر سمجھ جاوے گا جی روز ملک تو گہش ہے ان پڑھن دے جاو کرو روز ملک روز ملک روز ملک جگے شاہاں شہیر جاوہاں شہیر جاوہاں شہیر شاہیر جاوہاں شہیر روز ملکستو گہے شہنشہی کہ سلطنت دا دینے اور شہنشہی دا وقت دے اگر تو ذرا بھی انہا دے کولو واقف ہے انتا فرما دینے اگر شہادت دے مانے دے کولو شہادت دی حقیقت دے کولو شہادت دے جو تہ تک اگر تو پہنچنا ہے تو پھر وہ کی ہے فرما دینے کہ سلطنت دا دینے اور شہنشہی دا وقت ہے شہنشہی دا وقت ہے اگر تو ذرا بھی شہید دی شہادت دے کولو واقف ہے پھر تینوں پتہ لگے گا بھی ایک ہی چیز ہے علامہ صاحب فرما دینے سنو زندگی محکم دے تسلیم و رضا ہست کہ زندگی جڑی ہے اللہ دی ذات پاک دی رضا دے اتے قربان ہون دے نال پختہ ہون دی ہے زندگی کی ہے زندگی محکم دے تسلیم و رضا ہست اللہ دی ذات پاک دے سامنے سر تسلیم خام کرنا اور اس دی رضا دے اتے راضی رہنا اے مضمون ہے زندگی دا تسلیم و رضا دا مضمون ہے اور جسنو یہ تسلیم و رضا دا مضمون سمجھے چاہ گیا فرما دینے ان دی حیات پکی ہو گئی اور اس دی زندگی کی ہو گئی پکی ہو گئی موت نا ہے رنجو تلسم و سیم جاست کہ موت جڑیوں کی چیزیں فرما دینے کہ موت صرف ایک جادو با مہے ہو رس کچھ بھی اس دے مقابلے دے ویچھ موت کی آئے ہو کہ موت احیات دا میں میں تو نرد کیتا ہے کہ دین دی نظر دے ویچھ موت کیے کہ زندگی اور موت دو آدہ زمین دے اٹھے روے تے تاوے تے زمین دے تھلے جاوے تے تاوے اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن پاک اس فرمایا گا کہ قل انہ فرما دے موت میری نماز میری قرمانی عبادت میرا زندہ رہنا میرا اس جہان تو چلیا جانا اے دو موت موت مہ زندگی اور موت کہ لیللہ رب العالمین کہ اللہ دے واسطے ہے جرا پالن والا سالیا جہان نا دا جرا پالن والا سالیا اقبال کی آخدہ ہے کہ اگر تو اپنی زندگی نو پختہ کرنا چانا ہے تو پھر کی کر فرما دینے کہ تسلیم و رضا دا مضمون پڑے آکار کس دا پڑے آکار تسلیم ہو حضور سید رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ اللہ دی ذات پاک دے عاشق اور محب اس طرح نے جی میں پہاڑ اندایا تھے پانی آ دینے طوفان آ دینے ہواوں چال دیاں نے پہاڑ اپنی جگہ تھے کھڑا رہی تھا ہر شہر ٹکرا کے چلی جاندی ہر شہر ٹکرا کے چلی جاندی ہوتھے کھڑا رہی تھے وہ کیوں دا ہوتھے کھڑا رہی تھے فرما دینے کہ زندگی دی پختگی کیسے چیز نہ آلے فرما دینے کہ تسلیم و رضا دا مضمون پڑے آکار کس دا پڑے آکار تسلیم ہو اللہ دی ذات پاک دے حکم دے منندہ آکے والے سے کھڑا ہے تسلیم و رضا اگر اللہ پاک دی رہا دے سر تسلیم کھار دیں گا اس لی رضا دے اتھے راضی رویں گا فرما دینے اس تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی زندگی اندینہ پختہ ہو جائے گی فرمایا بندہ ہے حق بندہ ہے حق زیگمو آہوہست مرگ یک مقام اصد مقام اصد مقام اوہست مرگ فرما دینے کہ جیڑا بندہ ہے حق ہے نا اللہ دی ذات پاک دا جیڑا بندہ ہے ان دی مثال تو کہ ایمیں سمجھ جی میں شیر دی ان دی ہے تے موت دی مثال ایمیں سمجھ کہ جی میں حرن ان دا ہے کیوں دا ہے حرن کہ جیڑا بندہ ہے زیگم ہے نا اللہ دا جیڑا شیر ہے وہ ہمیشہ کہ موت دے شکارش رہی دا ہے موت ان دے شکارش نہیں موت ان دے شکارش نہیں موت پچھے پچھے ہوئے وہ فرما دنے کہ اللہ دی ذات پاک دا جیڑا بندہ ہے آشک ہے وہ موت دے پچھے پچھے ہوئے وہ لاپدہ کتھے کھڑی ہے یک مقام آسد مقام آسد مقام آسد مرگ کہ اس نے سو مقام دے بچوں ایک مقام موت بھی آئے ہیں کہ اتھو بھی انہیں گزر کے جانا ہے اتھو بھی اس نے گزر کے اور تو انہوں وہاں پاوے گا کہ پھر موت آجادہ مانا کی بنیاں پھر موت آہ ہے اس نو بیان کرتے ہیں جی میں فتت پر مرگ آہ مرگن دو مثالہ دے کے بیان کرتے ہیں کہ جو میں شیر حرن نو پھردہ ہے فرما دے نے کہ جو میں بعض جرا ہے نا شہین جو میں قبوتر نو پھردہ ہے ٹتر نو پھردہ ہے بٹیرے نو پھردہ ہے خرگوش نو پھردہ ہے انہوں نے فرما دے نے کہ اسے تران جرا مرد حق کے نا وہ موت دے ہوتے ہمیں چپٹ دا جو میں شہین شکار دے ہوتے چپٹ دا شہین کیے ریکھو نا جدا شہید جذبہ شہادت دے ناغ میدانے عمل دے وی جاندہ ہے نا وہ ہاتھ دے اٹھے جان لے کے جاندہ ہے اسرائیل نے اسلام نو خدا آپ دعوت دے دا ہے کہ میں آ گیا میں ہر کے سے جنگی تو ہی آن دینے کہ موت اسرائیل ہی کٹ دا ہے نا لیکن شہید ہے اسنو ضرور آخ دا ہے کہ میں آ گیا آ جاتا ہوں میں آ گیا آ جاتا ہوں آ جاتا ہوں یعنی یہ ٹوڑ کے جاندہ ہے ان دینے انہوں یہ در نہیں آنا پہنگا یہ انہوں پکار دا ہے کہ میں ایتھے کھڑا ہوں رہا تو کی کار تو ہوں رہا جی ہر بندہ ہے آزاد ہر زمان میرد غلام آز بیم مرگ زندگی ہورا ہرام آز بیم مرگ فرما دے نے کہ جینا بندہ خاشات نفسانی دا غلام ہے نا ہر لحظہ موت دے خوف تو مردہ رہن دا ہے ان دینے موت لٹک دی پہیے موت دا تلوار میرے گندن دے اٹھے وے پتہ نہیں کہ اس وقت میرے ساں نکل جانتے پھر ساڑا کی بنے گا پیچھ رہا دا کی بنے گا میرے فرما دے نے کہ جینا بندہ خاشات نفسانی دا غلام ہے نا وہ موت اس دے اٹھے ہر وقت تلوار لٹک دی ہے اور موت دے خوف تو خوف زیادہ رہن دا ہے اور وہ زندہ چندہ چندہ رہن دا ہے زندگی دے لذت بھی ان دے واسطے حرام ہوندی ہے زندگی دے لذت بھی ان دے واسطے کی جانتی ہے پہ پتہ نہیں موت نہ آجائے موت نہ آجائے موت نہ آجائے فرما دے نے بندہ آزاد راشانے دیگر اللہ دے ذات پاک نے جنہوں اپنی محبت دے کے خاشات نفسانی دونا دے دلانوں پاک کیتا ہے نا ان دے جری یہ وکری شان ہے اس دی وکری شان ہے مرگورہ میں دہت جانے دیگر جنہی موت ہے نا انہوں ایک نویں زندگی عطا کرتی ہے انہوں نے کی کر دی نویں زندگی عطا کرتی ہے فرمایا او خود نندے شست مرگ اندیش نیست کہ اللہ تعالیٰ دے بندے دی جری شان ہے موت اسنوں ایک نویں زندگی دے دی ہے اللہ تعالیٰ دے بندے نوں اپنی فکر نہیں انہوں اپنی فکر نہیں اللہ تعالیٰ دے بندے نوں کس شایدی فکر ہے کہ میرا اور میرے محبوب کا جیڑا تعلق آئے ہو کے میں ان دے وجتہ کوئی رکھرا نہیں اس دے وجتہ کوئی کمی نہیں اس دے وجتہ میرا قدم جیڑا سدہ ہے کہ دنگا ہے یا کہ اس فکر دے نالو جینگا ہے تو فرمایا او خود اندیشست مرگ اندیش نیست مرگ آزادان زیانے بیش نیست فرما دے نے جیڑے اس طرح دی سوچ اور فکر رکھنوارے لوگ نے نا او ندیجی دی موت نا او ایک لازے واسطے ہے ایک میں تو انوگے بھی عرض کرتا رہی نا کہ حضور سیدنا غوثی آزم فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دے محب دی جیڑی موت نا اندہ سفر زندگی تو کس دی طرف ہے زندگی دی طرف ہے جیڑی موت او ایک لازے دا سکتا ہے اور پھر حیات ہے تسی اکثر سن دے جیتے وین دے رہی دے جیتے کندہ دے کسی وقت لکھیا ہوں دا سی موت کا منظر ایک کتاب ہے اندہ تو فرما دے جن تیری منظر موت ہے تیری منظر موت ہے تیری منظر موت ہے تیری منظر موت ہے ایک قرآن پاک موت منظر بیان فرما دا پہ ہے تسی خود سنو استگور کرو اللہ پاک نے جیرا فرمایا ہے کہ نا نا مردہ آنکھو تے نا مردہ گمان کرو یہ جیرا مردہ آنکھو بھی نا تے گمان بھی کرو یہ منظر وہ نہ دی حیات ہے یا موت ہے کی ہے وہ حیات ہے یا موت ہے حیات ہے نا تو پھر حضور غوث پاک تھا جیرا بزموں نے کہ تیرا سفر زندگی تو کسی طرف ہے ایک لا زیدہ سکتا ہے اس تو علاوہ اور کچھ بھی نہیں انہوں پورے وضاحت دے نال میرے مالک کے قریب نے بیان فرما دا ہے رزق کھاندے پہنے میریاں نعمتہ دے شکر ادا پہ کار دے میرے فضل نہ دے اٹھے اور اس نے ناڑے خوش پہ اندے نے اس تو زیادہ وضاحت اور حکم اور کی آ ساکتا ہے اگر کرنا دے ویچھ دچے نہیں پہے ہوئے کہ پھر اللہ دی ذات پاک سانو اخلاص نصیب فرماوے جی جرا فرما دے نے مرد مومن خات از یزدان پاک آن دیگر مرگے کے بار گیرد دے خاک تاکہ مرد مومن اللہ دی ذات پاک کھولو ایک اس طرح دی موت چاندہ ہے کہ اس موت دا طالب ہے جرا خاک دے کھولو انو اٹھا لے جاندی ہے خاک دے کھولو انو اٹھا لے جاندی ہے خاک دا تصور اندے زین اچھ نہیں رہنگا ایک اور تصور آدھا ہے کہ اے ملاقات ہے معبوب حقیقی دینا جی جتے معبوب دی ملاقات ہوئے وہ عذاب دی جگہ ہے یا وہ جنت دا ٹکڑا ہے وہ کی ہے وہ جنت دا ٹکڑا ہے جی فرما دے نے آن دیگر مرگے انتہائے راہ شوق اکہ راہ شوق دی جی انتہا ہے نا جی دی موت راہ شوق دی انتہا ہے فرما دے نے فی سبیل اللہ ہے کہ سرات مستقیم ہیں جن دے ادھے عاشق دریا جاندہ ہے فرما دے نے کہ راہ شوق دی جی دی موت ہے نا وہ کی ہے وہ شوق دی انتہا ہے وہ شوق دی کی ہے انتہا ہے اور آخری نعرہ محبت دی دنیا دے اندر وہ کی ہے وہ آخری نعرہ ہے محبت دی دنیا دے بیچو کی ہے وہ آخری نعرہ تکبیر ہے جیڑا وہ ماردہ ہے کی ماردہ ہے کہ اس راہ دے اندر اے جیڑا جاندہ جانا ہے اکبال آخدہ ہے کہ اے کی راہ شوق دا نعرہ تکبیر ہے نعرہ تکبیر ہے جیڑا وہ زبانی کلامی نہیں ماردہ اس نے زبانی کلامی ماردہ ہے فرما دے نے شہید اپنے شوق دے راہ دے ویچو کی عمل دے نالو نعرہ تکبیر ماردہ ہے نعرہ ہے کہ اللہ دے ذات پاک دی کبریائی دے سامنے میں ہر چیز نو فنا کیتا ہر چیز نو میں کی کیتا فنا کیتا جی فرما دے نے گرچہ ہر مرگ است بار مومن شکر اگرچہ کہ ہر مرگ دے اتنے مومن شکر ادا کردہ ہے مرگ پورے مرتضی چیزیں دے گر اکھے اہلِ بیت سیدنا امامِ عالی مقام دی جیڑی شہادت ہے حضور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نورِ نظر دی جیڑی شہادت ہے فرما دے نے ہر چیز ایک ایک ہی ہے ہر چیز ہے جانے جنگ شاہ آنے جہاں غارتگری اگر بادشاہ بھی جنگ کرتے ہیں لڑائیاں کرتے ہیں لیکن او نا دی جنگ دا او نا دی لڑائیاں دا مقصود کی ہے او غارتگری ہنتی ہے دنیا دی ہرس ہنتی ہے دنیا دا لالچ ہنتا ہے میدان دے جانا ہنتا ہے حملہ کر کے دجیا نو زلیل کرنا ہنتا ہے فرما دے نے جنگ مومن سنت پیغمبریس اگر مومن دی جنگ جیڑی او کی ہنتی ہے حضور دی اگر سنت ہنتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بھی غزوات جنگہ آپ دے شریک ہوئے وہ توشہ حضور انہوں نے کھوانا چاہاں دے سانا اور یہ آخری علاج سی کہ جو میرے مالک نے میں نجات دا رستہ عطا کیتا ہے تو انہوں میں جنت دا مالک بنانا چاہاں جنت دا شہان غارتگری واسطے نہیں سی آخری جنگ مومن چیز سے ہجرت سوئے دوست کوئی مضمون جرہ میں تو مرض کی تا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مومن دی جنگ کیے اپنے محبوب دی طرف ہی عجرت ہے رومی کی فرمانے نے راجہ آب آشد کے بعد آئے بشار لوٹ کے آن والا ہوں دا ہے جنہا لوٹ کے اپنے کھار آ جاوے سوئے وادت آئے دا تفریق دا ہر اکھے وادت دی طرف آ جاوے کسرت دے تفریق دے تو جدائی تو ہٹ کے اپنے اصل دی طرف آ جاوے فرما دیں جنگ مومن چیز سے ہجرت سوئے دوست اگر مومن دی جنگ کیے اپنے محبوب دی طرف ہجرت کرنا ترکِ عالم اکتیارے کوئے دوست سارے جہان نو چھٹنا عالم آخدے نے موجود ماں سواللہ نو جیڑا اللہ تو بغیر ہر شاہ وہ نو جہان آخدے نے اور وہ حادث ہندہ ہے نا رہنوالا ہندہ ہے تو فرما دیں ترکِ عالم سارے جہان نو چھٹنا اپنے آپ نو چھٹنا اولاد نو چھٹنا رشتے داری نو چھٹنا پراپرٹی جہداد نو چھٹنا سارے تعلقات نو چھٹنا کندے واسطے اکدے واسطے تو فرما دیں ترکِ عالم سارے جہان نو چھٹنا اکتیارے کوئے دوست اگر گلیدی کوچے نو جاکے پسند کر لینا کہ ایتھے جاکے بہنا ہے ایتھے جاکے بہنا ہے جی جی کس نہ دانا جد شہیدی نکتہ رہا فرما دیں اس نکتے نو کے شہادت کی ہے اور شہید نو کی حاصل اندہ ہے اور شہادت دی لذت کی ہے فرما دیں کس نہ دانا جد شہیدی نکتہ رہا اگر اس نکتے نو سوا شہید تو اور کوئی سب جدا نہیں کو بخونے خود خریدی نکتہ رہا کیوں؟ فرما دیں اگر اس نکتے تے اس تعلیم نو سمجھن دے واسطے تے خریدن دے واسطے جس سرمایہ دی ضرورت ہے او کی ہے فرما دیں او خون ہے شہید دا اگر اے اس تو بغیر سمجھا نہیں جا جہنا سکہ کسے جگہ تے چال دا ہوئے او یہ لی جائی دے نا فرما دیں اگر شہادت دیں مطلب نو اور اندی معنی نو مقصود انو سمجھنا چاہنا ہے تے اے اکھ تیرے خون دیں نا لکھے خرید دیا جاوے گا اگر اس تو علاوہ کسی غور شہنا خریدے تے اندی سمجھ آئی نہیں ساکتی تو فرما دیں شہید دی شہادت تو سوا انو کوئی چیز سمجھ نہیں ساکتا ہے اس مسئلے نو کوب خون خود خریدی نکتا را کیونکہ ان نے اپنے خون دیں نال اس گالے نو سمجھا ہے اس دے سمجھندے واسطے خون دیں اللہ پاک نے فرمایا انہا مردہ ناک ہوئے زندہ نے تو انو انہا دی زندگی دا شعور نہیں آئے گا اے شعور قدو واصل ہوئے گا جدو خون دیں گا قدو اللہ دی ذات پاک سانو اپنی محبت نصیب فرماوے اخلاص نصیب فرماوے اور اللہ پاک سانو جذبہ شہادت نصیب فرماوے